اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں محمد سمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صدیقی گروپ آف کمپنیز اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ہم آپ کو پروپٹی خریدنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور جتنی پروپٹیز ہمارے پاس خرید و فروض کیلئے موجود ہوتی ہیں ہم ان کی ڈیٹیلز کے اندر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ ان ویڈیوز کو گھر بیٹے دیکھتے ہیں اور اگر وہ پروپٹیز آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان میں انویس بھی کر سکتے ہیں ان پروپٹیز کو خرید بھی سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو گلستان سرمز سیکٹر 5 کا وزٹ کرانے لے کر آئے ہیں اور اس ویڈیوز میں ہم آپ کو گلستان سرمز سیکٹر 5 کی تمام ڈیٹیلز کے بارے میں اپ ڈیٹ دیں گے اور یہاں پر کتنے کیٹیگریز کے پلوٹ موجود ہیں اور فیوچر میں اس سکیم کے کیا ریٹس وغیرہ ہوں گے ہم آپ کو اس حوالے سے آج اس ویڈیو میں تمام ڈیٹیلز بتائیں گے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے آپ نے اور اسکپ نہیں کرنا کیونکہ ویڈیو میں ساری ڈیٹیل انفرمیشن جو ہوگی وہ ساری کام کی ہوگی تو لازمی چینل کو بھی سسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو لازمی دبانا ہے تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہوں ان کے نوٹیکیشن بھی ملتے رہے ہیں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک لازمی کرنا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کے کام کی نہیں تو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن کے یہ ویڈیو کام کی ہے اور آج ہم گلستان سرما سیکٹر 5 میں موجود ہیں اور یہ سکیم جیسے کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ یہ ہیڈراباد کے سینٹر کے اندر واقع ہے اور یہ سیکٹر پرائیم لوکیشن کے اوپر موجود ہے کیونکہ اس لیے یہ پرائیم لوکیشن کے اوپر موجود ہے کیونکہ اس سیکٹر کا جو برابر والا سیکٹر ہے سیکٹر 4 اس سیکٹر کے اندر یہ تو لیاکت علی خان میڈیکل کالیج ہے یہ سیکٹر نزدیک کے سیکٹروں میں آتا ہے اس لیے اس سیکٹر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس سیکٹر کے اندر سو اسکوارڈ یارٹس کے پلوٹ ہیں اور ایک پلوٹ کی جو ڈیمینشن ہے وہ ہے پچیس بائی چھتیس جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں متوسط گھر آنے سے تعلق رکھنے والا ہو یا میڈل کلاس ویملی سے تعلق رکھنے والا ہو وہ آرام سے اپنا گھر بنا سکتا ہے آنے والے کل میں لیکن ابھی اگر میں بات کروں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ جس طرح کی پاکستان میں یہ پوری دنیا میں گلوبلائز چینج آ رہا ہے اس کو اگر ہم مدنظر رکھتے ہوئے بات کریں تو پانچ لاگ روپے کی بہت زیادہ بڑی رقم نہیں ہے جو کہ پہلے کبھی ہوا کرتی تھی تو اس سکیم کے اندر آپ کو صرف پانچ لاگ روپے میں سوگس کا پلوٹ مل رہا ہے اور صرف لانگ ٹرم انویسمنٹ ہے اور بہت زیادہ اس کے آپ کو بینیفٹس ملیں گے فیوچر میں کیونکہ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی بار بار کر آ رہا ہوں کہ اگر آپ ان سکیم کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں تو ایک تو آپ کی سیو انویسمنٹ ہوگی آپ کی انویسمنٹ کبھی ڈوبے گی نہیں دوسری کیونکہ اس سکیم کے اندر ایک تو بائیومیٹرک پروسس ہے اور بائیومیٹرک کر لیں گے تو آپ کی زمین پر قبضہ نہیں ہو سکے گا اور جب آنے والا کل آئے گا اور ادھر پدیشن ملے گا تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس زمین کے اوپر پانچ لاکھ روپے لگا رہے ہیں تو یہی زمین آنے والے کل میں آپ کو تیس سے پینتیس لاکھ روپے کا پروفٹ بھی دے گی فیوچر میں تو یہ ٹائم صرف ابھی انویسمنٹ والا ٹائم ہے بار بار میں آپ کو زور دے رہا ہوں کہ آپ گلستان سرمس میں انویسمنٹ کریں لیکن انویسمنٹ کرنے سے پہلے آپ گلستان سرمس کا وزیٹ کریں وزیٹ کرنے کے بعد آپ گلستان سرمس کی زمین کو سروے کریں اور اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ گلستان سرمس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے تو گلستان سرمس میں انویسمنٹ کریں کیونکہ نہ تو میں اپنے کبھی کلائنٹس پہ میں نے زور ڈالا ہے کہ آپ صرف گلستان سرمس میں ہی انویسمنٹ کریں یہ دل کا سودہ ہے اگر آپ انویسمنٹ کر لیں گے تو اس کے فائدے بھی آپ کو ہیں نہ کہ مجھے میرا کام ہے جو میرے ویورز ہیں ان کو اچھا مشورہ دینا ان کی انویسمنٹ کو ڈبل کرانا تاکہ ایک وقت آئے کہ جو آج کرائیوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم کے پر ہر کسی کی خواہش ہے کہ اس کے پاس اپنا گھر ہو لیکن اس کے لئے کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا پڑے گا اور تھوڑی بہت انویسمنٹ کرنی پڑے گی تو میری صرف اپنی ویورز سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی انویسمنٹ کو بلکل بھی زائع نہ کریں اور پرائیویٹ سکیمز اچھی بھی سکیمز ہیں پرائیویٹ میں ان میں انویس کرنا چاہے ہیں لیکن اگر وہ سکیم عباد ہو چکی ہیں تو ان میں اس ٹائم کے پر پچاس لاکھ روپے کا پلوٹ مل رہا ہے اور جو سکیمز عباد نہیں ہیں تو اگر وہ پرائیویٹ سکیمز کے انڈر آتی ہیں تو ان پر ہم ذرا بھروسہ نہیں کر سکتے کہ ہماری انویسمنٹ کہیں ڈوب نہ جائے تو ایک تو گورمنٹ کی سکیم ہے اور الحمدللہ صدیقی گروپ آف کمپنیز نے اپنے بہت سارے کلائنٹس کو یہاں پر لینڈ دلوائی ہے اور وہ اس ٹائم کے اوپر ان کو بہت زیادہ پروفٹ بھی مل رہا ہے اسی لینڈ سے اور انہوں نے ایک زمین یہاں پر پرچیس کری جی کہ آج الحمدللہ وہ دس دس یہاں پر پلوٹس کے مالک ہیں تو یہ ایک سٹیپ لینا پڑتا ہے اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے تو ابھی اس سکیم کو عباد ہونے کے لیے چھے سے سات سال کا عرصہ لگے گا اور ابھی صرف آپ اس سکیم کے اندر پلوٹ لے لیں چھے سے سات سال آپ صرف اپنے گھر بنانے کے لیے پیسے کو جامع کریں جب آپ کے پاس پوری رقم جمع ہو جائے گی انشاءاللہ اس جگہ کا پوزیشن بھی مل جائے گا اور آپ اپنا گھر بنا سکیں گے تو ابھی میں آپ کو گلستان سرما سیکٹر 5 کا تھوڑا وزٹ بھی کراؤں گا کیونکہ یہاں پر آپ کو پرائمری سکولز موجود ہیں یہاں پر ہسپیٹلز کے سہولت گورنمنٹ آپ کو دے گی یہاں پر پکے روڈز بنے ہوئے ہوں گے اور گورنمنٹ نے ابھی تو فنڈ جمع کرا دی ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ گورنمنٹ اب اس سکیم میں کام کراتی بھی مجھے نظر نہیں آ رہی تو یہاں کی جو جتنے لوگوں نے بھی یہاں پر انویسمنٹ کری ہوئی ہے وہ تھوڑا سا ان کو ایک سٹیپ آگے جانا ہوگا اور اس سکیم کے لئے سوچنا ہوگا کیونکہ اس سکیم کو وہی لوگ آباد کریں گے جن کے یہاں پر پلوٹ ہیں اور انشاءاللہ یہ سکیم ہیدر آباد کا فیوچر ہے اور یہی سکیم ہیدر آباد کو ڈیولپ شٹی بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی بھی نظر آ رہی ہے فیوچر میں میں اپنے کیمریمنٹ سے کہوں گا کہ آپ کو سیکٹر پائیس کی توڑی سی لینڈ دکھا ہے کیونکہ ابھی حالیہ بارشیں چل رہی ہیں سندھ کے اندر اور یہ پوری جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین ہو چکی ہے پوری جگہ گرین ہو چکی ہے اور یہاں پر کل بھی بہت مسئلہ دھار بارش تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہاں وزٹ کرنا تھا لیکن وہ وزٹ ہمیں پوسپون کرنا پڑ گیا کیونکہ بہت مسئلہ دار بارش تھی اور یہ پوری لینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی سیدھی لینڈ ہے اور شروع کے سیکٹرز کے تو بہت زبردہ روڈ بھی بنے میں ہیں اور یہ ہائی پاور لائنز جا رہی ہیں وابڈا کی کیونکہ یہ سکیم جب دوہزار آٹھ میں آئی تھی تو ایچ ڈی اے نے اسی سکیم کے تمام فنڈز جمع کرا دیئے تھے لیکن گورنمنٹ نے ابھی تک اپروول نہیں دی تو اس کی وجہ سے جس طرح مہنگائی ہوتی گئی تو اسی طرح ہر چیز کے اوپر ریٹس بڑھتے گئے اب جو وابڈا ہے اور جو سوئی گیس کے اڈارے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ آپ کو اور فنڈ جمع کرانا پڑے گا اگر آپ کو اس کیم میں کام کرانا ہے لیکن ہیتراباد ڈیولپمنٹ آتھولیٹی نے وہ رقم کو کہیں اور انویس کر دیا ہے اور ان کے پاس اس ٹائم کے اوپر ابھی رقم موجود نہیں ہے اور کام کرانے کے لیے تو ابھی میں اپنے تمام ناظرین سے صرف یہی ریکوئیس کر رہا ہوں کہ یہ اس کیم عباد ہوگی اور اس اس کیم کو عباد کرنے والے بھی ہم ہی لوگ ہوں گے انشاءاللہ بس آپ لوگوں کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور ساتھ جب ہو جاتے ہیں تو جس طرح بولتے ہیں تو ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں تو ان کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم ہی لوگ محنت کر رہے ہیں گلستان سرمس کو پرلالے کے لیے اور آپ گلستان سرمس کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ یہ بہت زیادہ لوگوں تک جا سکیں اور اس اس کیم کے بارے میں لوگوں کو پتہ لگ سکے اور اس اس کیم میں زیادہ زیادہ انویسمنٹ آئے تو تاکہ یہ اس کیم عبادی کی طرف ایک اور قدم لے سکے اور گلستان سرمس کے اس والے سیکٹر میں توٹل پلالٹ جو ہیں وہ بارہ سو دو پلالٹ موجود ہیں اور اس میں کورنر کے پلالٹ جو ہیں وہ ایک سو بہتر ہیں تو صرف پانچ لاکھ روپے کی انویسمنٹ ہے بہت زیادہ رقم نہیں ہے اور اس انویسمنٹ کرنے کے بعد آپ یہ کہہ سکیں گے کیار میں ایک پلالٹ کا مالک ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو ابھی اس ٹیم کے اوپر اتنا سستہ پلالٹ پورے ایزراباد میں گارنٹی کے ساتھ کر رہا ہوں کہ نہیں ملے گا اور ہنڈیٹ پرسنٹ سیکیور انویسمنٹ ہوگی اور آپ کی زمین پہ کوئی قفضہ نہیں کرے گا یہ ہماری گارنٹی ہوگی تو اگر آپ انویسمنٹ کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر میرے چینل کی ڈسکرپشن میں پوری ٹیم کا کانٹیک نمبر موجود ہے الحمدللہ پچھلے بائیس سال سے گلستان سرمس کہ جو ڈیویلپر ہیں ہیڈراباد ڈیویلپمنٹ آثوریٹی ان کے آثورائز ڈیلر ہیں ان کے ساتھ کام کرتے آ رہے ہیں اور انہوں نے بہت ساری سکیمز کو ڈیویلپ بھی کیا ہے اور وہ سکیمز آج آباد بھی ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سکیم کو پر بھی اللہ کا فضل و کرم ہوگا اور یہ سکیم بھی آباد ہوگی صرف یہ سکیم آپ لوگوں کے تعاون سے اور آپ لوگوں کے بھرپور جذبے سے اور ساتھ دینے سے ہی اس کا کام آگے بڑھے گا کیونکہ آج اس سکیم کو پورے چودہ سال مکمل ہو گئے کوئی کسی نے اس سکیم کے لئے سٹینڈ نہیں لیا اور آپ لوگوں کو گھروں سے نکلنا ہوگا اس سکیم کو آباد کرنا ہوگا اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں ہم سے ضرور آپ کو رابطہ کرنا ہے اور اس سکیم میں انویسمنٹ بھی کرنی ہے اور محمد سمی کو بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور آنے والی ویڈیو کو انتظار بھی کرنا ہے اور سسکرائب بھی کرنا ہے اور یہ تھوڑا سا آپ ویو دیکھیں صرف بارش کے بعد اس سکیم کا جو ویو ہے نا وہ آؤٹ کلاس اور آسم ہے اور بہت خوبصورت آپ کو یہ ویو نظر آئے گا اگر میرا کیمرہ کیپچر کر سکے کیونکہ میری آنکھیں تو کیپچر کر رہی ہے اور آپ کو صرف گزارش نہیں کرتا ہوں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو کہ آپ ضرور 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 گلستان سرمنس وزٹ کریں وزٹ کریں اور ادھر انویسمنٹ کریں یہ ایک فیوچر میں ضرور آپ کی زندگی بدلے گا کیونکہ صدیقی گروپ آف کمپنیز کا مقصد ہے کہ یہی چینل ایک دن آپ کی زندگی بدلے گا تو یہ تھا آج چھوٹا سا ویلوگ آپ کی خدمت میں لے کر آئے اور بہت ساری کچھ ہم سے گلتیاں بھی ہو گئی ہوں گی کوتائیاں بھی ہو گئی ہوں گی تو اس کو اگنور کر دیئے گا اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریے گا اللہ حافظ